دوستو ہمارا سیلنگ فین خراب ہونے کی صحیح وجہ کیا ہے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہیں ہمارا سیلنگ فین ہائی وولٹیج کی وجہ سے جلا ہے یا پھر بیرنگ خراب ہونے کی وجہ سے جلا ہے بیرنگ کی شیٹ کٹنے کی وجہ سے جلا ہے یا کیبسٹر خراب ہونے کی وجہ سے جلا ہے دوستو اگر بینہ جانے آپ نے پنکھے کو ریپیر کر دیا اس کا آرمیچر بان بھی دیا تو پھر وہ کچھ دن کے بعد جل جائے گا دوستو یہ جو آپ سیلنگ فین دیکھ رہے ہیں یہ سیلنگ فین بہت زیادہ گرم ہوا ہے اور اس کا پیپر بھی بہت بری طریقے سے پھلک چکا ہے اور اس کی چار کوائلیں بھی جل چکی ہیں دوستو اس سیلنگ فین کے اتنا گرم ہونے کی اور کوائلوں کے جلنے کی صحیح وجہ کیا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو اس سیلنگ فین کا نیچے کا کور بہت آرام سے نکل آیا تھا اب ہم یہ چیک کریں گے کہ کہیں بیرنگ شافٹ میں لوز تو نہیں ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کا کور بہت اچھی طریقے سے اوپر نیچے ہو رہا ہے دوستو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بیرنگ کی سیٹ کٹی ہوئی ہے دوستو بیرنگ شافٹ میں بہت اچھی طریقے سے فٹ ہونا چاہیے دوستو ہمارے سیلنگ فین کے جام ہونے کی اور جلنے کی صحیح وجہ یہی ہے کہ ہمارا بیرنگ کی سیٹ کٹی ہوئی ہے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ اچھی سے جان پائیں گے کہ اس پنکے کو ہم کیسے ریوائنگ کریں گے اور پوری طریقے سے فٹ کریں گے دوستو ہم نے اپنے سیلنگ فین کو ریوائنگ کر لیا ہے بیرنگ کی سیٹ بھی بنا لی ہے اب ہم اس کو فٹ کرنے والے ہیں دوستو نیچے کا بیرنگ بہت لوس تھا اب یہ اتنا ٹائٹ ہے کہ ہمیں بٹھالنا پڑ رہا ہے دوستو آپ کو بھی ایسے ہی فٹنگ کرنی ہے سیلنگ فین کی دوستو سیلنگ فین میں لگانے والے ہیں 2.5 MFD کا ایک کیپسٹر دھائی MFD کا کیپسٹر لگائیں گے ہم اس سیلنگ فین میں دوستو اس کیپسٹر میں کوئی مائنس بلس نہیں ہوتا اس لئے ہم کیپسٹر کی دونوں میں سے ایک وائر سے لال والی وائر یعنی رننگ والی وائر کو جوڑیں گے اور کیپسٹر کی دوسری وائر سے کالی والی وائر یعنی اسٹارٹنگ والی وائر کو جوڑیں گے دوستو فین کی بچی ہوئی دونوں وائرے یعنی کالی اور لال وائر کو آپس میں جوڑ دیں گے دوستو اب ہم سیریز سے پنکھے کو اچھی طریقے سے چک کریں گے دوستو سیریز کی ایک وائر کو فین کی لال اور کالی کو ایک جگہ جوائن کر کے جو کومن بنایا تھا اس میں جوڑیں گے اور سیریز کی دوسری وائر کو فین کیبستر کے لال والی وائر سے جوڑیں گے فین کی ارٹنگ اچھی طریقے سے چیک کرنے کے بعد انہی دونوں وائروں کو پاور کی وائر سے جوڑ دیں گے دوستو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں